بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز میں ہوں ادنان راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 22 نیوز پر راجہ سپیکس ویوورز چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو لازمی دعائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ویوورز انگلینڈ کے خلاب بھارتی ٹیم کی شکست نے کئی سوالات کھڑے کر دی ہیں ایک وقت ایسا آ گیا تھا میچ میں جب بھارتی ٹیم نے اپنی گرپ مضبوط کر لی تھی اور وہ میچ جیت سکتی تھی لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے بھارتی ٹیم کی انگلینڈ کے خلاب پرفارمس پر مجھے گانا یاد آ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں ویوورز کیسا لگا گانا؟ کومیٹس میں ضرور بتائیے گا پاکستان کے سابق ٹیسٹ کریکٹر باسیت علی نے چاند دن پہلے ایک انکشاف کیا تھا ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہ بھارت انگلینڈ سے میک جان بوجھ کر ہار جائے گا تاکہ پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں نہ پہن سکے اس وقت تو باسیت علی کی بات کا خوب مزاق بنائے گیا اور بھارتیوں کو بھی خوب مرچیں لگیں مگر آخر میں وہی ہوا جو باسیت علی نے کہا تھا انگلینڈ کے خلاف جان بوجھ کر ہارنے پر بھارتیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پنچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں بھارتی ٹیم کی اس ہار پر تو سابق بھارتی کھلاڑی بھی حیران ہے سورف گنگولی کا کہنا ہے کہ اگر بھارتی ٹیم چاہتی تو یہ میچ جیت سکتی تھی آخر میں بھارت کے پاس پانچ وقتیں تھی لیکن وہ ایسے کھیل رہے تھے جیسے وہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں سورف گنگولی کے علاوہ بھارتی میڈیا کا بھی یہ کہنا تھا ایم ایس دھونی چاہے آؤٹ ہو جاتا مگر کوئی چھکا چوکا لگانے کی کوشش تو کرتا حیرانی کی بات یہ ہے کہ بھارت کے خلاف انگلینڈ نے تیرہ چھکے لگائے لیکن بھارتی بیٹسمنوں کو ایک بھی چھکا لگانے کی زہمت نہیں ہوئی جب بھارت میٹ مکمل طور پر ہار چکا تھا تو پچاسویں اور میں ایم ایس دھونی نے ایک چھکا لگایا بھارتی ٹیم کے آر اونڈر ہارتک پانڈیا جو سپینرز کو چھکے لگانے کی وجہ سے بڑے جانے جاتے ہیں جب بیالیس میں اوور میں این مورگن نے عادل راشد کو اوور دیا تو اس وقت ہارتک پانڈیا نے چھکا تو دور کی بات چوکا لگانے کی بھی زہمت نہیں کی اور سنگل کر کے صرف پانچ رنس اس اوور میں بنے بھارت تو پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے لیے اپنا میچ ہار گیا لیکن اگر اللہ نے چاہا تو پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں ضرور جائے گی پاکستان کے پاس اس وقت سیمی فائنل میں جانے کے دو موقع ہیں پہلا یہ کہ نیوزی لینڈ اگلے میٹ میں انگلینڈ کو ہرا دے تو پاکستان کے لیے سیمی فائنل کے دروازے کھل جائیں گے اگر نیوزی لینڈ انگلینڈ سے ہار گیا تو پھر پاکستان کو اپنے آخری میچ میں بنگلہ دیش کو بڑے مارجن سے شکست دینی ہوگی اگر ایسا ہو گیا تو پھر بھی پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں چلی جائے گی